آج بڑے بڑے خانکہ کے لوگ علماء کی توجہ دعاوں کے ساتھ جاہوں گا بڑی بڑی خانکہوں کے سجادے جب ہم ان کو جھاک کر دیکھتے ہیں تو امیر مابیہ کی جانے سے کہیں نہ کہیں تنگ نظری کا شکار بڑی بڑی خانکہوں کو میں نے دیکھا ہے تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں امیر مابیہ کی جانے سے امیر مابیہ کی جانے سے تنگ نظری کا شکار کیوں یا تو پکہ حسنی نہیں ہے کیا بات یا تو پکہ حسنی نہیں بول تو بلا ہے یا تیرا باپ امام حسن کیا بات تو بلا ہے یا شہزادہ فاطمہ میرے مصطفیٰ کے بازلوں پر پہلے سوار جو ہوا اسی کا نام امام حسن سبحانہ میں کیونکہ تقریر میں حساب سے کروں گا تاکہ پیغام پہنچ جائے مصطفیٰ کے کانگوں پر جو پہلے سوار ہوا وہ امام حسن ہے فاطمہ کا دودھ پاک جس نے نوش کیا وہ امام حسن ہے مصطفیٰ سجدے میں ہے پشت انور پر جو پہلے سوار ہوا وہ امام حسن ہے علی کا جو پہلے بیٹا کہل آیا وہ امام حسن ہے امام حسین کا جو سردار بن کیایا وہ امام حسن ہے اب بتا اپنے آپ کو سجد کہلانے والے میں تیری سیادت میں شک نہیں کرتا لیکن اتنا تو بتا تیرے باپ نے لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال کی دو جماعت میں صلاح کرا دے گا تو مسلمان تو میرے نبی نے اس جماعت کو پہلے ہی اب اپنے آپ تو سید کہلانے والے بتا تیرے دل کے اندر امیر مابیہ کی طرف سے نفت کیوں پاپ امام حسن نے نفت نہیں کی امام حسن سے زیادہ شریع جانتا ہے امام حسن سے زیادہ قرآن جانتا ہے امام حسن تو وہ ہے جن کے گھر میں قرآن آیا بخاری جن کے گھر میں ہے جن مزید جن کے گھر میں ہے خدا کی قسم اس پہلو میں آ کر دنگت کی چوٹ پہ حضور امیر ملک فرماتے ہیں ارے جو امیر مابیہ کا نہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا ایسا تیدہ پیش کرتے ہیں حضور امیر مابیہ کا نہیں دو حضور امیر ملک فرماتے ہیں جو امیر مابیہ کا نہیں وہ میرا نہیں سکتا تو ایسی خانقہ کے دامر کرم سے باب جہاں پر صحابہ کی عظمت کا بھی تحفظ کیا جائے اہلِ بیت کی عظمت کا بھی اعلان کیا جائے سبحان اللہ اس لیے میں نے دیکھا ہے پڑے پڑے اچھو کو یہاں پر قدم تک مگاتے ہوئے دیکھا ہے حضرت امیر مابیہ کو لے کر حضرت ابو سفیان کو لے کر حضرت ہندہ کو لے کر حضرت وحشی کو لے کر ارے یہ میرے نبی کے صحابی ہیں ہاں اب ہم سے یہ پوچھو حضرت امیر مابیہ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں حضرت ابو سفیان افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں حضرت ہندہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں تو سول قرآن نے اعلان کر دیا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تو جو پہلے ایمان لائے اللہ نے ان کے درجوں کو بہت اوچا کر دیا ہے سبحان اللہ اب حضرت علی کا بھی ایمان لائے حضرت علی اس وقت ایمان لائے تھے جب امیر مابیہ ایمان نہیں لائے حضرت ابو صفیان ایمان نہیں لائے حضرت ہندہ ایمان نہیں لائے تو احمد رضا منظری پیغام دے گا کہ ہم بریلویوں کا قیدہ ہے ہم برکاتیوں کا قیدہ ہے ہم رزویوں کا قیدہ ہے ہم نوریوں کا قیدہ ہے کہ حضرت علی کا مقام امیر مابیہ سے کروڑوں ترجعوں چاہے لیکن دنیا میں جتنے ولی آئیں گے تو بہت ہوئی آمد تا تمام ولیوں سے سوچا مقام حضرت امیر مابیہ کا بہت اکرہ بہت اکرہ بہت اکرہ بہت اکرہ کتنا بھی بلا ولی کتنا بھی بلا خطبہ جائے حضرت امیر مابیہ سے کروڑوں ترجعوں چاہے چونکہ آج کی اللہ کا ولی تو بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا اس لیے میرے بھائیوں حق لوگوں کی بات سنو سچے لوگوں کی بات سنو اور سچ بات کل بھی ہوتی ہے اس کو حضم کا نظرہ مشکل ہوتا ہے یہ خانقہ برکاتیہ کے دامن سے باوستہ رہو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی یہ خانقہ برکاتیہ آج ہر فیلڈ میں کام کر رہی ہے اگر دنیا بھی تعلیم کا معاملہ ہو تو ان کے گھر میں آئی پی ایس عدیقاری بھی موجود ہیں پروفیسر بھی موجود ہیں اگر علم کی بات ہو تو بڑے بڑے اللہ والے خطب الاختاب بھی موجود ہیں اگر مدرسوں کی بات ہے تو خانقہ برکاتیہ مدرسہ بھی چلاتی ہے اگر یونیورسی کی اور کالیجز کی بات ہے تو خانقہ برکاتیہ یہ بھی پیغام دیتی ہے یہ خانقہ برکاتیہ ہندوستان کی شاید اللہ ما شاءاللہ خانقہوں میں پہلی خانقہوں کی لفظیں شاید لگا رہا ہوں تاکہ میرے جملے کی گرفت نہ ہو جائے جو ہر فیلڈ میں کام ہوتی کرتی ہے جب این آرسی کا مسئلہ آیا تو خانقہ برکاتیہ آگے آئی جب طلاق کا مسئلہ آیا تو خانقہ برکاتیہ آگے آئی جب مسلمانوں پر ظلم استفداد کا معامل آیا تو خانقہ برکاتیہ آگے آئی حضرال ہر خانقہ خاموش رہتی ہے لیکن خانقہ برکاتیہ کہتی ہے جب میرا بابا علی نہ دبا جب میرا بابا حسین کربلا میں بائیس ہزار میں نہ دبا ہم زندہ رہے یا مر جائیں مصطفیٰ کے دین کا اعلان کرتے اس لئے میرے بھائیو حضور نجیر میا عطا اللہ عمرہو کے دامن کرم سے باوستہ ہو جاؤ بس آخری جملہ کہہ کے قرآن کریم وہ اللہ کی کتاب ہے وہ آسمانی کتاب ہے ایک جملہ بولوں گا اس قرآن کریم کا اس کے بعد تقریر ختم کروں گا میں نے چاہوں گا حضور اپنی اس مصروف زندگی کے باوجود یہاں میری وجہ سے لمبے ٹائم تک بیٹھیں یہ میں بے عدبی سمجھتا ہوں مستاخی تصور کرتا ہوں ایک جملہ بول لہا ہوں وہ جملہ اپنے دلوں میں لے کر جانا اللہ کا قرآن بول لہا ہے اب میں علماء سے ہاتھ جھوڑ کر پوچھوں گا قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیت کریمہ ہیں قرآن کا پانچ سو چھپن رکوع ہیں قرآن کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں مجھے بتاؤ کیا قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کیا قرآن میں اللہ نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں ایک دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہوگی نہیں فرمایا تھا کوئی مفتی نہیں دکھا سکتا کیا قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کیا قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا تھا مسلمانوں سب سے پہلا میسز اللہ نے جو دیا اللہ نے جو پہلی تعلیم دی اللہ نے جو پہلی شکچہ دی اللہ نے جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ وحی ہے اقراب اس میں رب بکر لدی خلق پر اپنے رب کے نام سے حضرات اب ذرا قور تو کرو جس مذہب کا پہلا میسز تعلیم رہا ہو جس مذہب کی پہلا پیغام تعلیم رہا ہو آج اسی قوم کے ماننے والے کہیں پنچر بنا رہے ہیں کہیں تائر سمال رہے ہیں کہیں پریانی بیچ رہے ہیں حالانکہ یہ حرام نہیں ہے جائز ہے جائز ہے اگر پنچر بنا کر بھی تم روزی تلاش کر رہے ہو تو حلال روزی ہے جائز ہے لیکن تمہارا کام تو یہ تھا قرآن نے تمہیں پہلا میسز دیا قرآن نے تمہیں پہلی دلیم دی قرآن کو نے پہلا حکم دیا کہ تعلیم حاصل کرو ارے جب تم نے تعلیم کو چھوڑا آج دنیا کی پچھڑی ہوئی قوم تم بن گئے آج گوئن ایشتے ہوتے بے نظر آتے ہو دنیا کی سب سے بیڑ قوم بنتے نظر آتے ہو لیکن اپنا ماضی بھی دیکھو جب تم نے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا تھا جب تم نے قرآن کی اس تعلیم پر عمل کیا تھا جب تم نے قرآن کی اس میسز پر عمل کیا تھا تو لوگ پہلا نام نوٹ کرو انپلس کا ایک سائنٹسٹ گزرا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن برناس تھا عیسیٰ ابن برناس نے جب پرندوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا جب ہواوں میں پرندوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو عیسیٰ ابن برناس نے قلم اٹھایا خاکہ بنانا شروع کر دیا اور جو آج دنیا میں جہاز ان رہے ہیں ایرو پلین ان رہے ہیں اس کو سب سے پہلے بنانے کا تصبر دینے والا نہ کوئی یہودی تھا نہ کوئی نصرانی تھا نہ کوئی عیسائی تھا نہ کوئی مجوسی تھا تصبر دینے والا امتلس کا عیسیٰ ابن برناس تھا جو مصطفیٰ کا ہلا آج کہاں چلے گے جہاز کا سب سے پہلا تصبر دینے والا عیسیٰ ابن برناس تھا جو مسلمان تھا لیکن آج ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا کس میں لگ گئے کہ نہیں ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جو شریعت میں نہ فرد ہے نہ واجب ہے نہ سنت بس جائز سمبل اپنا سنیت ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے سنیت کی نشانی ہو سکتا ہے نہ فرد ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے لیکن ہم نے قرآن کی پہلی تعلیم کو پھلا دیا ہم نے تعلیم کو اتنا بھلایا کہ آج ہمارے بچے دربدر بھٹک رہے ہیں اس لیے خانقہ پرکاتیہ نے جب اس آیت پر نظر کی خانقہ پرکاتیہ نے جب اس آیت کا مطالعہ کیا تو حضور نجیل میاں کی خانقہ سے پیغام نکلا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے مجھے بتاؤ یہ جملہ پورے بھارت میں کشمیر سے کنیا کو ماری اترا کھن کے پہانوں سے بنگال کی کھاڑی تک کسی اور مولوی نے دیا تھا نہیں دیا تھا جو کہ یہ جانتے تھے قرآن میں پہلا میسیج جو اللہ نے دیا ہے وہ تعلیم کا دیا ہے تو خانقہ ہے برکاتیہ جو پہلا میسیج دے گی وہ تعلیم کا دے گی اس لیے اس خانقہ میں سنگم موجود ہے اگر پروفیسر دیکھنا ہے اس خانقہ میں ملے گا آئی 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 آی آئی 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 اس کا مجھ کو کم نہیں منزل کی جستجو میں میرا کاربا تو ہے حضور نجیم میاں فرماتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کاربا بنتا گیا اس لیے میرے بھائیو سب سے پہلی تعلیم جو اللہ نے دی ہے میسے اس کی شکل میں وہ شاہ ہے ایجوکیشن ہے اگر تمہیں کامیاب ہونا چاہتے ہو تمہیں بہت تعلیم حاصل کرنا پڑے گی پوری دنیا میں سب کے سامنے تم کامیاب ہو جاؤ گے بہت تعلیم کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے میرے بھائیو جلسے کرو خوب کرو میلات کرو خوب کرو لیکن مدارس بھی قائم کرو یونیورسٹی بھی قائم کرو اپنے کالیجز بھی قائم کرو اگر تمہارے کالیج پہلے سے ہوتے تو مسکان جیسی بیٹی کو بیزتی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن کرنا ٹکی اس بیٹی نے اعلان کر دیا میں فاطمہ کی بیٹی حضرت سیدہ سکینہ کی فالور ہو ارے تم کچھ کرو جب فاطمہ کی پوتی سیدہ سکینہ نے بائیس ہزار گندوں میں پردے کو نہ چھوڑا تو مسکان اسی کی فالور ہے مر تو جائے گی کر تو جائے گی لیکن فاطمہ کا فردہ نہیں کرنے دے گی میرے بھائیو آؤ ہاں ہاں ہے پرکاتیہ کے اس میسس کو عام کرو آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے میسس ہو رہا ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا نماز پڑھو اس کے بعد اللہ نے فرمایا روزہ رکھو اس کے بعد اللہ نے فرمایا زکاة دو اس کے بعد اللہ نے فرمایا غریبوں کی مدد کرو لیکن سب سے پہلے اللہ نے تعلیم کا میسس دیا ہے ایجوکیشن کا پیغام دیا ہے شکشہ کا پیغام دیا ہے حضرات اس تعلیم پر عمل کرو اور دنیا کی درخشندہ قوم بن جاؤ دنیا کی کامیاب قوم بن جاؤ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ورنہ ان بکھڑے ہوئے ذروں سے کیا بات بنے دکتر محمد اقبال نے کہا تھا کوئی قابل ہو اگر تو ہم شان بھی کئی دیتے ہیں دھوننے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں بس امام احمد رضا برعیلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درور کام وہ لے لیجئے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑو درور خوب کی سہرے چمن پھول چلے شاد رہے باق با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے رہا چمن تو پھول کلیں گے رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے استغفراللہ ربی مولا کریم مجنا چیز احمد رضا منظری ابن صدیق احمد سے جو بھی غلطی ہوئی ہو حالا لیلان توبہ کرتا ہوں اشہدو اللہ الہ اللہ واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا وما علینا اللہ البلاب المبین السلام علیکم